اسلام علیکم ویلکم ٹو النافی گوٹ فارم میں ہوں آپ کا ہوس شیخ روحان یہ جی ونڈا ٹائم چل رہا ہے جانوروں کا جانور ہمارے جو ہیں وہ تھوڑے سے اب کم ہو گئے ہیں ایک دن تک ہمارا وزٹ ہے انشاءاللہ ہم نے جانا ہے ڈی جی خان کچھ قربانی کے حوالے سے کچھ دوستوں کی پرچیزنگ ہیں انہوں نے کرنی ہے اور ہم بھی کچھ پرچیزنگ کریں گے دیکھیں کہ قربانی کے حوالے سے لیتے ہیں یا ہم بچوں والی بکریوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں دیکھنا پڑے گا جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیٹیلز منڈی کی بھی تفصیلات آپ کو بتائیں گے ساری کی کس طریقے کے ساتھ جا کے منڈیوں سے پرچیزنگ کرتے ہیں ہم سائیوال گئے تھے دو چکر ہمارے لگے ہیں سائیوال سے ہی ہم کچھ بکریاں لے کے آئے ہیں لیکن ویڈیوز کا ٹائم نہیں مل سکا بہت دونوں دفعہ ہم گئے ہیں ایسے کہ جلدی جلدی میں گئے ہیں اور جلدی جلدی میں آگئے ہیں بس واپس تو وہ مینیج نہیں ہو سکا کام لیکن انشاءاللہ یہ اب کل ہماری دوانگی ہے سیچرڈی کی منڈی میں ہم نے جانا ہے ڈی جی خان اور منڈے کی منڈی محمد پور کی منڈی بھی ہم جائیں گے وزٹ کریں گے انشاءاللہ اید کے حوالے سے ہم نے کچھ پرچیزنگ کرنی ہے اور کچھ فارم کے لیے ہم لے کے آئیں گے راجنپوری گوٹس بکریاں اپنے لیے کچھ فارم کے لیے کچھ مطلب پرچیز کریں گے بس یہ فارمین کے اندر یہ چھوٹے چیزیں چلتی رہتی ہیں سفر چلتا رہتا ہے فارمین کے اندر لو گریڈ کے جو جانور تھے کچھ ہم نے وہ سائٹ پر کر دی ہیں اور نکال دی ہیں بیچ میں سے اب یہ ساری بکریاں تقریباً آلموسٹ ہائٹ والی ہیں بچے ہمارے باقی تیار ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اب جو ہے وہ ہم کوالٹی کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں یہ بھی گوڑ فارمین کے اندر جانور آپ کے پاس دو گلوں سے ہم نے قسم کا سٹارٹ کیا تھا دو گلے تو نہیں تھے ہم نے تو اپنی طرف سے اچھے ہی لیے تھے لیکن کیونکہ بریڈ کی ہمیں سمجھ نہیں تھی تو پھر اس وجہ سے وہ ہمیں چپکائے گئے ایسے اوریجنل اوریجنل بریڈ کر کے لیکن بعد میں ہمیں پھر جیسے جیسے سمجھ آئی پتہ لگا کہ یہ مکس جانور ہے بریڈ والے نہیں ہیں تو پھر آہستہ آہستہ بس وہ ان کو سائٹ بھی کیا ہے اب الحمدللہ بکریاں جو ہیں ہمارے پاس ساری اچھی ہیں دودھ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی کپیسٹی ہے کیونکہ ورنڈا ہمارا اپنا ہے اور لوسن ہے خوشک ہے تو اس کی وجہ سے ریزرٹ جو ہیں وہ کافی بیٹر ہیں اس دفعہ یہ ہم نے کسی سے ریکویسٹ کی ہے کہ ورنڈا جو ہے وہ یہ ہمیں پیلٹ شیپ میں برا کے دے جو ہمارا فارمولہ ہے اس کے اوپر ہم نے یہ ایک لوکل آہ کمپنی ہے آہ ان سے ہم نے رابطہ کیا اور انگیریٹس اپنے ہم نے مال ان سے دے کے تو یہ ہم نے پیلٹ میں تیار کروایا ہے مشین میں تو اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں بندے کا آہ کیونکہ اس طرح کافی کچھ پورڈر وغیرہ جانور ویسٹ کرتا تھا تھوڑا بھوت تو لیکن جب سے اب ہم نے یہ پیلٹ پہ آیا ہے تو پیلٹ میں یہ ویسٹ والا معاملہ نہیں ہے اور بڑا اچھا اس کا ہمیں ریزرٹ مل رہا ہے آہ کیونکہ چیزیں ہم نے اپنی ڈالی ہی ہیں ساری بیچ میں آہ فارمولہ ہمارا وہی ہے بس ہم نے شکل اس کی چینج کر دی ہے تبدیل کر دی ہے تو یہ ہمیں کافی اس کا ریزرٹ کافی اچھا مل رہا ہے پہلے کچھ کچھ جانور جو ہیں وہ ویسٹ کر دیتے تھے اور دوسرا سہولت ہمیں یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم ان کو کھرلیوں میں کھلا ڈال دیتے ہیں آہ پر جانور ہم نے حساب کے سے کیا ہوتا ہے اور اوپن لی فری چوائز ہم ڈال دیتے ہیں یہ کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم انگیاں دوسرا سرف کر دیتے ہیں تمام جتنے بھی انیمالز ہیں چھوٹے بڑے سب ہمارے بندے کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے بچے جو ہیں آہ جو یہ بھی پیدا ہوئے تھے ان کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی یہ اب تقریباً اس وقت سبا سبا مہینے تو یہ الحمدللہ یہ دیکھ لیں یہ بھی بندے پہ ہمارے لگ گیا ہوئے ہیں دودھ ماشاءاللہ ہمارا ٹھیک ہے بکریوں کے نیچے اچھا ہے جو کچھ تھوڑی سی لوگ ویلٹی والی بکریوں تھیں وہ ہماری سائیڈ پہ ہو گئی ہیں نکل گئی ہیں فارم میں سے باقی جانور کچھ جو ہے وہ عید پہ نکل جائیں گے عید کے حوالے سے جو تیار ہو رہے ہیں بچے وہ عید پہ کچھ قربانی کر لیں گے اور کچھ سیل ہو جائیں گے عید کے لیے تو یہ گوڑ فارمنگ کا سفر جی چلتا ہے دوستوں کی بھائیوں کی دعاوں سے اور آپ کی محنت آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ریزرٹ ملتے ہیں اس کے اور آپ آہستہ آہستہ اپنی بریڈ جو ہے امپروپ کرتے جاتے ہیں اور کھانے سے جو بندہ گھبرا گیا ہے کہ جو بکری کھاتی ہے تو پیسے لگاتے ہیں تو کھاتی ہے تو اس میں سے کیسے پورا ہوگا پورا ایسے ہی ہوگا جی جب آپ اپنے پاس بچے بچیں گے بچے آپ نے بچا لیئے بریڈ آپ کی بچ گئی ہے سروائب کر گئی ہے بکریاں ٹائم پہ ہیٹ پہ آئی ہیں کراس ہو گئی ہیں تو پھر ہی آپ کی گوڑ فارمنگ ہے ادروائز پھر مشکل ہے ادروائز آپ کے جانور بیمار ہیں کمزور ہیں مر رہے ہیں تو پھر گوڑ فارمنگ کے اندر نقصان ہے فائدہ نہیں ہے مشکل ہو جاتا ہے اس کے اندر سروائب کرنا مشکل ہے تو اب یہ ہمارے پاس حمدللہ اچھی فیڈ ہے مہنگا چاہ رہا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ورنہ بھی ہمیں کافی کاسٹلی پڑتا ہے کیونکہ ہم اپنا بناتے ہیں تو بنا بنایا ہے بظاہر سے لیں تو وہ کچھ تھوڑا سا سستہ پڑ جاتا ہے لیکن پھر اس کے ریزرٹ نہیں ملتے ہیں تو ریزرٹ کے چکر کے اندر ہم ورنہ اپنا بناتے ہیں اور اپنا استعمال کرواتے ہیں تو پھر کافی کاسٹلی چیزیں پڑ جاتی ہیں لیکن پھر بھی پروڈکشن ہے اس حساب سے ہی اس حساب سے جانبوں کی گروت ہوتی ہے ملک کی پروڈکشن ہے تو سارے مراملات چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ گوڑ فارمنگ میں کمائی کی طرف آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ویڈیو کلوز کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں جس میں ہم یا آپ کو وزٹ کروائیں گے ڈی جی ہان کی منڈی کا محمد پور منڈی کا اور اس کے علاوہ جو جو انجیکشنز اور جو کٹ وغیرہ ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں آہ جو جانور کو حلیدہ رہی سے پہلے کیا احتیاط احتیاطی تدابیرز ہیں کس طرح جانور کو چیک کرنا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوشش کریں گے کہ ویڈیوز بنائیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ